تم ہی حاصلہ بڑھانا مدنی مدینے والے تھانوی صاحب کے خلیفہ خاص مولوی عبد الماجز صاحب دریابادی نے اپنی کتاب حکیم الامت میں ان کی ایک مجلس کا حال لکھتے ہوئے اپنے جن تاثرات کا اظہار کیا ہے وہ دیوبندی مذہب کی طرف سے حسن زن رکھنے والوں کو چوکہ دینے کے لیے کافی ہے لکھتے ہیں کہ بعض بزرگوں کے حالات حضرت نے اپنی زبان سے اس طرح ارشاد فرمائے کہ گویا در حدیث دیگرہ بے آئی نہیں ہم لوگوں کے جذبات و خیالات کی ترجمانی ہو رہی ہے دل نے کہا کہ دیکھو روشن ضمیر ہیں نہ سارے ہمارے مخفیات ان پر آئینہ ہوتے جا رہے ہیں صاحب کشف کرامات ان سے بڑھ کر کون ہوگا چند سطروں کے بعد دیکھتے ہیں خیر اس وقت تو گہرا اثر اس غیب دانی اور کشف صدر کا لے کر اٹھا مجلس برخواست ہوئی اخیر کا یہ جملہ دوبارہ پڑھئے خیر اس وقت تو گہرا اثر اس غیب دانی اور کشف صدر کا لے کر اٹھا مجلس برخواست ہوئی یہاں بات ایک دم کھل کر سامنے آگئی ہے مجاز و استعارہ کے ابحام سے ہٹ کر بلکل سراحت کے ساتھ حانوی صاحب کے حق میں غیب دانی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے حالانکہ یہی وہ لفظ ہے جس پر کئی برس سے یہ حضرات جنگ کرتے آ رہے ہیں کہ اس لفظ کا اطلاق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر قطعان کفر اور شرک ہے جیسا کہ دیوبندی جماعت کے مستند امام مولوی عبدالشکور صاحب کاکوروی اپنی کتاب میں تحریر فرماتے ہیں ہم نہیں کہتے کہ حضور جانتے تھے یا غیب دان تھے بلکہ یہ کہتے ہیں کہ حضور کو غیب کی باتوں پر اطلاع دی گئی فقہہ حنفیہ کفر کا اطلاق اسی غیب دانی پر کرتے ہیں نہ کی اطلاع یا بے پر دیکھ رہے ہیں آپ ان حضرات کے تائیں فقہہ حنفیہ کفر کا اطلاق جس غیب دانی پر کرتے ہیں وہ اقراری کفر اپنے تھانوی صاحب کے حق میں کتنی بشاشت کے ساتھ قبول کر لیا گیا ہے تھانوی صاحب کی غیب دانی کے سوال پر نہ اسلام کی کوئی دیوار منہدم ہوئی ہے اور نہ قرآن کے ساتھ کسی طرح کا تصادم لازم آیا ہے اب یہی سے سمجھ لیجئے کہ ان حضرات کے کتابوں میں کفر اور شرک کے جو مباحث سیکڑ و صفحات پر فیلے ہوئے ہیں اس کے پیچھے اصل مدعا کیا ہے توحید پرستی کا جذبہ اگر خلوص پر مبنی ہوتا تو کفر اور شرک کے سوال پر اپنے بیگانے کی یہ تفریق ہرگز رواں نہ رکھی جاتی پھر تا تھا مارا مارا نہ تھا کوئی سہارا نہ تھا کوئی سہارا